راولپینڈی سے بڑی خبر شامل کرتے ہیں کہ راولپینڈی میٹرو بس کے ملازمین نے تنخواہ نہ ملنے پر میٹرو بس بند کر کے میٹرو ٹریک پر دردنہ شروع کر دیا ہے ایٹ لائن یوز کی رپورٹ کے مطابق راولپینڈی میٹرو بس کے ملازمین نے تنخواہوں کی ادھم ادائیگی پر احتجاج کرتے ہوئے میٹرو روڈ پر دردنہ دے دیا ہے ملازمین کے احتجاج کے بعد راولپینڈی اور اسلام آباد سمیت جڑوان شہروں میں چلنے والی میٹرو بس سروس موتل ہو گئی ہے میٹرو بس کی انتظامیہ کی جانب سے احتجاجی مظہرہ کرنے والے ملازمین کے خلاف کاربائی کرتے ہوئے راولپینڈی پولیس کو طلب کر لیا ملازمین کا کہنا تھا کہ اگر ہم میں تنہا نہ ملے گی تو ہم کھانا کہاں سے کھائیں گے راولپینڈی پولیس کی جانب سے میٹرو ٹریک پر دردنہ دینے والے ملازمین کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کیا جا رہا ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ میٹرو بس سروس انتظامیہ کی خدایت پر کاربائی کی گئی ہے اور جو بھی بس قوانین کی خلاف وردی کرے گا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا